بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالوحاب آج جس ٹوپک میں میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کافی زیادہ بھائیوں کو الحمدللہ امید ہے اس کے بارے میں سارا کچھ پتا ہوگا مجھے کافی کومن سمجھ لیں کہ کافی میسیجز آ رہے ہیں سپلٹ کے بارے میں کہ یار یہ سپلٹ کیا ہوتا ہے اور کچھ بھائی کہہ رہے ہے کہ ہمیں سپلٹ کا پتا ہے لیکن یہ پوسیبل کیا چیز ہوتی ہے تو یہ میں ان خاص بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ اس فیلڈ میں نئے ہیں ان کو ابھی سپلٹ کے بارے میں پوسیبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو میں ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں سادہ سا کر کے ایزی کر کے جو کہ ہر بندے کو سمجھ آ سکے اس حساب سے بنا ہوں اگر میں ان کی جینز کی طرف جاتا ہوں ان کے ہوموکرومز کی طرف جاتا ہوں تو وہ پھر تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا وہ سمجھنے بھی مشکل ہوگی تو میں جتنا سادہ کر سکتا ہوں جتنا سمپل کر سکتا ہوں اس حساب سے میں سمجھاؤں گا اور مجھے لگ رہا کہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ ان بھائیوں کے لیے جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ان کے لیے میں بنا رہا ہوں ابھی دیکھیں آپ جب آپ گرین فشر لیتے ہیں سادہ گرین فشر آپ نے میل لیا ہے گرین فشر کر لیں یا فی میل ہو جائے ایک ہی بات ہے جب ہم گرین فشر کو گرین فشر کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے پاس بات ہے سمپل گرین فشر آئے گا جو کہ یہ ریزلٹ آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میل اور فی میل ہوگی اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ یہ چیز ہے اور یہ لکھا ہوا میں نے سمپل گرین فشر اس میں سپلٹ بیلو نہ آ سکتا ہے نہ یہ ہے ابھی میں آگے چلتا ہوں اچھا اب ہم نے سپلٹ بیلو کرنا ہے اپنے گرین برڈ کو ایک بات یاد رکھیے گا گرین سپلٹ بیلو ہوگا یعنی کہ بیلو کا سپلٹ ہوتا ہے گرین کا سپلٹ نہیں ہوتا ہے گرین جو ہے وہ ایک دومینڈڈ کلر ہے وہ بیلو پہ ہیوی ہو جاتا ہے غالب آجاتا اس کے اوپر تو اس لیے ہمیشہ جب آپ گرین برڈ لگائیں گے انٹو بیلو برڈ کے ساتھ تو دیکھنے میں ہمیشہ گرین برڈ ہی آئے گے جتنے آپ کے بچے آئیں گے وہ سب گرین کلر کے ہوں گے اب جیسے یہ ہے اور یہ ہے یہ سمپل گرین ہے اور یہ سپلٹ بیلو ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا کیونکہ ہم بیلو برڈ لگایا تھا اب جب اس کے چکس آئیں گے دیکھنے میں سارے گرین ہوں گے نہ اس گرین اور اس گرین میں کوئی دیکھنے میں فرق نہیں ہے اور بڑے سے بڑا کوئی بریڈر بتا نہیں سکتا لیکن جس نے یہ پیرنگ کی ہے اس کو پتا ہوں گا فور ایکزمپل میں نے پیرنگ کی ہے گرین مل لے لیا اور بیلو فیشر میں نے فی میل لے لیا اب اس میں سے گرین کلر کی جینز وہ ادھر سے کیری کر رہا ہے اور بیلو کلر کی ادھر سے کیری کر رہا ہے تو برڈ گرین کلر آ گیا وہ ڈومینیٹیڈ ہے اس لیے ہمارا گرین برڈ آئے گا لیکن وہ بیلو جیز لے کر آ رہا ہے اس لیے اس پیرنگ میں سے جتنے بچے آئیں گے سب کے سب گرین فیشر سپلٹ بیلو ہو جائیں گے اب ہم آگے دکھاتا ہوں اب جو اس کے بچے آئے تھے گرین فیشر سپلٹ بیلو اب میں نے وہ والا پیس لیا یعنی کہ وہ بچہ سمجھ لیں جب ایڈلٹ ہوگا وہ یہ آ گیا اب دوبارہ میں اس کو بیلو فیشر کے ساتھ لگا رہا ہوں اب اس میں سے کیا ہوگا گرین فیشر سپلٹ بیلو بچے بھی آئیں گے اور بیلو فیشر بھی آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ یہ گرین فیشر سپلٹ بیلو تھا اس کے جو پیرنٹس تھے وہ گرین اور بیلو تھے اس وجہ سے یہ دیکھنے میں گرین ہے لیکن اس نے بیلو جینز کیری کی ہوئی ہے اور جب ہم بیلو فیشر لگاتے ہیں اس میں سے تو جو اس کی بیلو جینز کیری کی ہے وہ اس کے ساتھ جب لگے گی تو بیلو بچے بھی آئیں گے اور گرین بچے بھی آئیں گے اور گرین جتنے ہوں گے اس پیرنگ میں سے بھی سپلٹ بلو ہوں گے اچھا گرین فشر سپلٹ بلو اچھا اب یہ پیرنگ جو ہے اب کچھ بھائی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرا جو ہے میل فی میل دونوں گرین فشر ہیں اور سپلٹ بلو ہیں تو اس میں سے بلو بچی آئیں گے بلکل آئیں گے بلو بچی آئیں گے لیکن اس میں سے آپ کے دونوں سپلٹ بلو ہوں گے تو جب آپ کی اس بڑ میں سے بھی وہ بلو جینز کیری کرے گا اور ادھر سے بھی بلو جینز کیری کرے گا تو بلو بڑ آئے گا بلو بڑ لینے کے لیے آپ کو دونوں طرف بلو ہونا ضروری ہے چاہے سپلٹ میں ہو چاہے ویجمل میں ہو اچھا تو اب دیکھیں جب آپ نے گرین سپلٹ بلو اور دوسری طرح بھی گرین سپلٹ بلو اس لئے سے جو گرین بچی آئیں گے وہ سپلٹ بلو بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ گرین فشر بھی آ سکتا ہے اس لئے اس میں سے جتنے بھی گرین بچی آئیں گے اس کو ہم پوسیبل کہیں گے کچھ بھائیوں کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوسیبل کیا چیز ہوتی ہے پوسیبل وہ کیوں ہو رہا ہے اب ہمیں نہیں پتا اس نے ادھر سے گرین جینز کیری کی ہے یا ادھر سے کیری کی ہے اس وجہ سے وہ گرین بڑ آ گیا ہے اب دوسری جگہ سے اس نے بلو جینز کیری کی ہے کہ نہیں کی یہ ہمیں نہیں پتا یہ ٹیسٹ بریڈ کے بعد پتا چلے گا کہ جسے ہم پوسیبل سمجھ رہے ہیں اس کو ہم جب بلو فشر کے ساتھ لگائیں گے تو اگر ہمارے پاس بلو بچہ نکل آیا جیسے کہ یہ نکلا ہو گیا تو یہ کنفرم سپلٹ بلو ہو گیا اگر اس میں سے ایک بھی بلو بچہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب جب یہ گرین فشر تھا سپلٹ بلو بھی نہیں ہوا تو اس وجہ سے جب آپ گرین ٹو گرین سپلٹ بلو بھی ہیں دونوں لگاتے ہیں تو اس میں سے چانسز آ جاتے ہیں کہ سادہ گرین فشر آ سکتا ہے اچھا بھائیو بیسٹ پیرنگ یہ ہوتی ہے چاہے آپ اپ لائن میں جائیں کسی بھی بڑ میں جائیں تو آپ نے گرین کے ساتھ بلو بڑ ضرور لگائیں وہ بیسٹ پیرنگ ہوتی ہے اس میں سے پوسیبل کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے بلو بچے بھی آئیں گے گرین بھی آئیں گے وہ آٹومیٹکلی سپلٹ بلو ہو جائیں گے اس لئے گرین ٹو گرین نہ لگائیں اس میں سے کیا ہوگا پیسے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ لے لیتے ہیں پیرنگ لیکن بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ گرین کے ساتھ بلو بڑ ضرور لگائیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے البائنوں کی طرف اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں سیم اسی طرح فارمولہ آگے تک چلتا جاتا ہے یہ بھی سیم وہی چیز ہے تھوڑا سا میں شورٹ کر کے بتاؤں گا لمبی نہ ہو جائے سیم جیسے آپ گرین اور بلو کو لگا رہے تھے یا گرین ٹو گرین لگا رہے تھے اس میں بھی آئیز کا فرق آئے گا برڈ دونوں وائٹ کلر کیوں گے البائنو بلیک آئی اور البائنو ریڈ آئی جو چیز اس میں گرین ٹو بلو بتا رہا تھا اس میں آپ آئیز کی طرف آجیں بلیک ٹو ریڈ اب آپ نے جب البائنو بلیک آئی لیا اور اس کو لگایا بھی البائنو بلیک آئی کے ساتھ تو جتنے بچے آئیں گے سب البائنو آئیں گے اور بلیک آئی ہوں گے اس میں سے کوئی بھی ریڈ آئی نہیں ہے اب ہم جب البائنو بلیک آئی کو البائنو ریڈ آئی کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اسی میں اسی طرح ہے جیسے گرین ڈومینیٹڈ ہے اسی طرح جو یہ بلیک آئی ہے یہ بھی ڈومینیٹڈ ہے یہ بھی ریڈ آئی پہ غالب ہو جاتی ہے اس پہ ہیوی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کے جب آپ بلیک آئی کو ریڈ آئی کے ساتھ پیرنگ کرتے ہیں تو جتنے بچے آئیں گے سب البائنو بلیک آئی آئیں گے اور سپلیٹ این ہو جائیں گے ریڈ آئی کیوں فور ایکزمپل یہ باپ ہے باپ کی طرف سے اس نے جینز کیری کی ہے بلیک آئی کی اور ماں کی طرف سے اس نے جینز کیری کی ہے ریڈ آئی کی تو بلیک آئی ہیوی تھی اس پہ غالب آگئی تو اس وجہ سے جتنے بچے آئیں گے سارے بلیک آئی ہوں گے لیکن ریڈ آئی اس میں آئیز نہیں آئی لیکن جینز ضرور آئی ہے وہ ہنڈر پرسن کیری کرتا ہے تو یہ بلیک آئی سپلٹ این ہو جائیں گے اسی طرح جب آپ گرین کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ بلو برڈ لگائیں جب بھی آپ نے ریڈ آئی کی پیرنگ کرنی ہے بلیک آئی کے ساتھ تو کوشش کریں سب سے اچھی اور بیسٹ ہے اس میں موٹیلیٹی بھی کام ہو جائے گی اور چکس کی سروائیوری شو بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ آپ نے کیا لگانا یہ بیسٹ ہے اگر آپ البائنو پر کام کرنا چاہتے ہیں البائنو بلیک آئی لینا ہے جیسے کہ پیچھے میں نے بتایا سپلٹ این ہو میل ہو فی میل ہو یہ جتنی پیرنگ بتا رہا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے لینا البائنو بلیک آئی سپلٹ این ہو ریڈ آئی کے ساتھ آپ نے لگانا ہے البائنو ریڈ آئی کے ساتھ اب اس کا ریزلٹ کیا آئے گا آپ کے پاس دونوں چکس آئیں گے جیسے کہ ان کے پیرنٹس آپ نے لگائے ہیں البائنو جتنے بلیک آئی آئیں گے وہ سپلٹ این ہو ہو جائیں گے سارے کے سارے اس میں پوسیبل کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ ایک طرف ہمارے ریڈ آئی لگا ہوا تھا اس کے پیرنٹس میں اور کیونکہ یہ بھی بلیک آئی سپلٹ این ہو ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے بلو برڈ بتایا تھا میں نے آپ کو ریڈ آئی برڈ ہم نے لینے کے لیے دونوں طرف ریڈ آئی ہونا ضروری ہے یا البائنو ریڈ آئی البائنو ریڈ آئی لے لیں یا ایک البائنو ریڈ آئی ہے اور دوسری طرف کنفرم سپلٹ این ہو یعنی کہ ریڈ آئی ہونا ضروری ہے تو جب اس کا سپلٹ جو این ہو ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا تو سارے کے سارے بچے ریڈ آئی آئیں گے جو اس کی بلیک آئی ہے اگر وہ والی جینز کری کرے گا ادھر سے ریڈ آئی آئے گا تو سارے کے سارے بچے البائنو بلائک آئی سپلٹ ان ہو جائیں گے اچھا بھائیو اب وہی یہ تیسری پیرنگ ہے اور لاسٹ پیرنگ ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپلائن کی طرف ٹھیک ہے اپلائن بھی کافی بھائی لیتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار اس میں ہمیں گرین ٹو گرین لگا لیں یا گرین ٹو بیلو لگائیں یا اس میں سپلٹ آئے گا اگر گرین ٹو گرین لگاتے ہیں تو پوسیبل ہوگا کیا کریں ہم اس کا تو یہ ان بھائیوں کے لیے بھی ہے اب اسی طرح آپ نے گرین اپلائن فر اگزامپل میل لے لیا ہے فیمل بھی آپ نے گرین اپلائن کی لے لیا ہے یہ بھی اسی طرح جینس کری کرتا ہے یہ سیکس لنک موٹیشن ہے اچھا اس میں ہم نے جب دونوں طرف اپلائن لے لیا ہے تو افکارس جتنے بچی آئیں گے سب اپلائن آئیں گے اس میں سے بیلو بڑ کوئی نہیں ہے تو جتنے بچی آئیں گے گرین اپلائن آئیں گے میل اور فیمل اس میں بھی جب آپ نے دونوں طرف اپلائن لگائیں ہیں پھر میل فیمل جدر مرضی ہو جائے کوئی شنی ہے اس کو آپ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے گرین فیشر کو وہ ایک بیسک تھا آگے جس موٹیشن میں آپ جاتے جائیں گے وہی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اسی طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے گرین اپلائن جو کہ ہم نے پیچھے مارا بچہ نکلا تھا گرین اپلائن کا اب ہم اس کو سپلٹ بیلو میں لے کے جا رہے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں تو کون سی پیرنگ کریں گے آپ نے گرین اپلائن کے ساتھ بیلو فشری لگا لی ہے بیلو اپلائن بھی لگا سکتے ہیں پار بیلو اپلائن بھی لگا سکتے ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو اچھا اب اس کا ریزلٹ کیا آئے گا گرین اپلائن جب آپ نے بیلو فشری کے ساتھ لگائی ہے تو اس میں اپلائن میل ہونا ضروری ہے اب اس میں سے فی میلے جتنی ہیں وہ ویزول اپلائن کی آئیں گی جیسے کہ آپ کے سامنے میل جتنے آئیں گے وہ سپلٹ اپلائن ہو جائیں گے وہ بھی میں اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کسی طرح بتا دوں گا کہ سپلٹ اپلائن کیسے بنتا ہے میل کیا چیز ہے فی میل کیا چیز ہے تو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اچھا جی اب اس میں سے جتنی فی میلے آئیں گی گرین اپلائن سپلٹ بیلو ہو جائیں گی اور میل جتنے آئیں گے ویزولی نہیں ہوں گے وہ گرین سپلٹ اپلائن سپلٹ بیلو کے میل آئیں گے اس پیرنگ میں اس پیرنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو ڈی این اے کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے فیشر آپ کو لگیں گے سادے سارے سپلٹ اپلائن سپلٹ بیلو ہوں گے اور فی میلے ویزول آجیں گی گرین اپلائن کی اسی طرح اپلائن میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ پیرنگ یہ والی ہے گرین اپلائن سپلٹ بیلو میل ہو جائیں فی میل ہو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم دوسری طرف بھی اپلائن لگانے لگے ہیں اپلائن لگائیں گے آپ بیلو اپلائن یا پار بیلو اپلائن اب یہ خود گرین اپلائن سپلٹ بیلو ہے تو اس کا مطلب اس میں سپلٹ بیلو کی جینز ہے اب سامنے دونوں طرف وہ ٹوٹلی ویجولی بیلو ہیں تو اس میں سے بھی جتنے بچے آئیں گے اگر آپ اس کو پار بیلو کی ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تینوں بچے آئیں گے یہ تو ویجولی طور پر بیلو اپلائن آگیا پار بیلو اپلائن آگیا اس میں کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ بیلو اپلائن سپلٹ گرین ہے گرین کا سپلٹ نہیں ہوتا اگر گرین آئے گا دومینیٹیڈ ہے وہ کنفرم گرین ہی آئے گا اچھا اس میں سے اب جو گرین بچے آئیں گے وہ سارے کے سارے سپلٹ بیلو ہوں گے اور بیلو اپلائن آئے گا پار بیلو اپلائن آئے گا اچھا بھائیو اب میں آپ کو سپلٹ بیلو کی ویلیو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ویلیو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اگر یہ سپلٹ بیلو ہوگا تو کیا فائدہ ہے اگر نہیں ہوگا تو کیا نقصان ہے اب فور ایکزیمپل آپ نے سمجھے فور ایکزیمپل میرے سے لیے آپ نے گرین اپلائن سپلٹ بیلو اگر یہ سپلٹ بیلو نہ ہوا آپ نے اس کے ساتھ جو وائلٹ اپلائن لگائیں پار بیلو اپلائن لگائیں بیلو اپلائن لگائیں تقریباً آلموسٹ وہ ایک لاکھ روپے کا پیس ہوگا لیکن اگر یہ سپلٹ بیلو نہ ہوا تو پھر آپ کے پاس سارے کے سارے بچے جو آئیں گے کرین اپلائن تو وہ ہوں گے لیکن سپلٹ بیلو ہوں گے نقصان کیا ہوگا اس میں آپ نے جو لاکھ روپے کی فیمل لگائی ہے یا میل لگائی ہے تو آپ کے جو یہ بیلو بچے آنے ہیں یہ ایک بھی بچہ نہیں آئے گا اور جو یہ سپلٹ بیلو ہوتا ہے یہ صرف وہ ہی بتا سکتا ہے جس نے اس کی پیرنگ کی ہوئی ہے تو اس لئے آپ میرے سے لیں جہاں سے مرضی لیں کوشش کریں کہ اس بندے کی گرنٹی لیں کیونکہ سپلٹ بیلو کی پہچان کوئی نہیں ہے یہ ٹیسٹ بریڈ جب آپ لے لیں گے وہ بریڈ کرے گا اس کے بچے آئیں گے چار آتے ہیں دو کلچ لگا لیں آٹھ بچے آتے ہیں آٹھوں میں بھی اگر ایک بھی بیلو بچہ نہ آیا تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا میل یا فیمل جو آپ نے گرین اپلائن سپلٹ بیلو کی لیے تھی وہ سپلٹ بیلو نہیں نکھلی ہے اگر سپلٹ بیلو ہوگی تو آٹھ بچوں میں سے اللہ کے حکم سے چار بچے بیلو بھی آسکتے ہیں چار گرین بھی آسکتے ہیں آٹھ کے آٹھ بیلو بھی آسکتے ہیں آٹھ کے آٹھ گرین بھی آسکتے ہیں لیکن بیلو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آپ ریشو لگائیں گے نا دو کلچ میں انشاءاللہ دو چار بڑ لازمی کنفرم آپ کو آئیں گے اور دوسری بات کوشش کریں گرین اپلائن سپلٹ بیلو تو گرین اپلائن سپلٹ بیلو کم لگائیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں سے کیا ہوگا پوسیبل بیلو کو اٹینشن آ جائے گی کوشش کریں گرین انٹو بیلو بڑ لگائیں تو آپ کے ویجول بڑ بھی آئیں گے بیلو اپلائن بھی آئیں گے اور گرین جتنے آئیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ سپلٹ بیلو ہو جائیں گے امید ہے آپ بھائیوں کے سمجھ آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو میں خالد محمود صاحب فیصل محمود صاحب ہم تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ہمیں میسیج کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اور اچھے طریقے سے بتائیں گے اور اسی طرح ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ بھائی مجھے میسیج کرتے ہیں لیکن یقین مانے کہ تین سو چار سو پانچ سو تک ہم بھائیوں کو ڈیلی میسیجز آتے ہیں اور ہر بندے کو رپلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر بھی ماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم رپلائی کریں اور ہماری اپنی بھی ایک پرسنل لائف ہے فیملی ہے ان کے ساتھ باہر جانا ہے گھر آنے تو اس میں بھی ہمیں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کسی کی شادی ہے کسی کی خوشی غمی آ جاتی ہے تو آپ میسیج چھوڑ دیا کریں ہمیں جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کو لازمی اس کا رپلائی کریں گے ہمیں دعاوں میں رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ